اور مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی کہ 650 پولیس کانسٹیبلز آج ٹریننگ مکمل کر کے یہ پاسنگ آؤٹ میں شریک ہیں اور ان میں 515 پولیس کی جو کانسٹیبلز اور 135 ٹرافک اسسٹمز چامل ہیں آئی جی صاحب سے میں پوچھ رہی تھی پوری پولیس فورس میں اکھراس پنجاب 7000 کے قریب خواتین ہیں اور میں اب بطور وزیراعلا لیکن پہلے بھی جب میں کبھی جلسوں میں جلوسوں میں پولیٹیکل اکٹیوٹیز میں جاتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ ینگ پولیس آفیسرز انہوں نے اتنے بڑے بڑے ہیوی ہتھیار اٹھائے ہوتے تھے اور وہ وہ ڈیوٹیز انجام دے رہی ہوتی تھی جو ہسٹوریکلی مرد حضرات کے ساتھ associated ہیں تو مجھے اتنا اچھا لگتا تھا میں مڑ مڑ کے ان کو دیکھتی تھی میں کہتی تھی دیکھو یہ قوم کی بیٹیاں ان کے اندر کتنا potential ہے اور میں نے آئی جی صاحب سے آج کہا میں نے کہا کہ یہ 7000 بہت تھوڑا نمبر ہے اس percentage کو increase ہونا چاہیے اور کبھی یہ وقت بھی آئے گا انشاءاللہ کہ میں 50% نہیں ہے 50% سے زیادہ cross کریں گے آپ لوگ انشاءاللہ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ جو خواتین ہیں وہ میند بھی زیادہ کرتی ہیں diligently اپنا کام کرتی ہیں اور honestly super humans ہیں آپ لوگ ہم سب جو یہاں بیٹھی ہیں خواتین ہم لوگ اپنے گھر کی ذمہ داریاں بھی ادا کرتے ہیں ہم مائیں بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں بہنیں بھی ہیں اور ہم professionals بھی ہیں جتنے diligently جتنی میند کے ساتھ ہم لوگ اپنی جو ذمہ داریاں وہ ادا کرتے ہیں میرا خیال ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کیلئے how much effort goes into it تو I really salute each one of you شاباش اور آج مجھے بہت خوشی ہوئی کہ پہلی sword of honor police میں the first sword of honor goes to a young woman اور یہ ہم سب کے لیے عزاز کی بات ہے آج جب میں وہ sword اس کو دے رہی تھی تو میرے رانگٹے کھڑے ہو رہے تھے تو I must tell you my daughters my sisters that I am very 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 proud of you اور مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے جب سے میرے چیف منسٹر کا اوث لیا ہے میں I was looking forward to this ceremony مجھے آئی جی صاحب نے کہا کہ وہ پاس آؤٹ ہونے والی ہیں تو آپ نے اس تقریب میں جانا ہے تو میں روز ان سے پوچھتی تھی کہ وہ تقریب کب ہے مجھے اس میں جانا ہے میں نے وہ بچیوں کو دیکھنا ہے تو آج جب میں یہاں آئی تو مجھے پتا چلا کہ آپ کو کتنی rigorous training ملی ہے اور بہت modern lines پہ آپ کو training ملی ہے مجھے ابھی آپ کے commandant جو ہیں اور جو بھائی جی صاحب ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ زبردست training ملی اور جب میں نے آج آپ کی body language دیکھی جب میں نے آج آپ کا professionalism دیکھا تو مجھے یقین آ گیا میں نے سوچا آپ نے اپنی training کو بہت seriously لیا ہے اور seriously آپ اپنی job کو بھی لوگے میں نے آج جو یہ uniform police کا پہنا ہے this is my first time لیکن جب میں نے یہ police کا uniform پہنا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ چاہے وہ chief minister کی کرسی پہ بیٹھنا ہو chief minister کا عوض لینا ہو یا وہ police کا uniform ہو یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو احساس ہے کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے لیکن کیونکہ میں فیصلے کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے chief minister office میں آپ اس کو implement کرتے ہیں implementation آپ کے پاس ہے تو آپ کی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے اور کیونکہ خواتین نرم دل ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزوں کو نرم دل ہونے کی وجہ سے ماف کر دیتی ہیں لیکن اب آپ جس عوضے پہ ہو اب آپ جس کام پہ ہو اس میں صرف اور صرف اور صرف انصاف سے کام لینا ہے اور مجبور جب آپ کے پاس آ جائے کوئی مظلوم آپ کے پاس آ جائے تو وہ جو آپ کی ہمدردی ہے آپ کی soft heartedness ہے وہ ساری اس مظلوم کے لیے ہونی چاہیے اس مجبور کے لیے ہونی چاہیے ظالم کے لیے آپ کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے ظالم کو اس کی سزا ملنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے اور میرے لیے بھی ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھ کے جب مجھے کسی کے خلاف فیصلہ کرنا پڑتا ہے تو وہ میں اپنے دل پہ پتھر رکھ کر کرتی ہوں کیونکہ میرے دل میں انتقام کا اور یہ جذبہ نہیں ہے لیکن اس معاشرے میں انصاف قائم کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کوئی اور کام جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرے وہ ملک بگڑ جاتے تو یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ انصاف سے کام لیں مجبور کی داد رسی کریں مظلوم کی داد رسی کریں اور جو ظالم ہے اس کو اس کے انجام تک پہنچائیں میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ آپ یہ کریں گے میں آپ سب کو جتنی بھی میری بیٹیاں اور بہنیں آج پاس آؤٹ ہوئی ہیں میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتی ہوں آپ کی فیملیز آپ کے والدین جو یہاں پر موجود ہیں میرے جو رائٹ این لیفٹ ہیں میں نے دیکھا تھا بھی گزرتے وقت ان سب کو میں ان سب کو بھی مبارک بات پیش کرتی ہوں آپ کے گھر والوں کو میں مبارک بات پیش کرتی ہوں اور آپ لوگ اس بات کے لیے بھی مبارک بات کے قابل ہیں کہ آپ نے اپنی بیٹیوں پہ اعتماد کیا آپ نے اپنی بیٹیوں کو گھروں سے بھیجا ان پہ اعتماد کیا اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بلکہ امید نہیں مجھے یقین ہے کہ یہ بیٹیاں آپ کا سر جھکنے نہیں دیں گی میں نے اپنے والد سے یہ وعدہ کیا تھا میں اس لیے یہ بات آپ سے کر رہی ہوں کہ یہ ایک ہارٹ ٹو ہارٹ بات ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے چیف منسٹر کی کرسی اللہ تعالی نے مجھے دیئے لیکن میرے لیے بھی یہ اتنا آسان کام نہیں تھا میں نواز شریف کی بیٹی تھی ٹو ٹائنز چیف منسٹر ٹری ٹائنز پرائم منسٹر لیکن میرے لیے یہ آسان کام نہیں تھا مجھے اپنے آپ کو پروو کرنا پڑا مجھے آگ کے دریا سے گزر کے یہاں پر پہنچنا پڑا اور اچھا ہوا میری ٹریننگ ہوئی مجھے آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر اس لیے بیٹھی کہ اس کا باق پرائم منسٹر ہے اور آج جب میں گھر جاتی ہوں میں اپنے والد کے ساتھ اپنا پورا دن شیئر کرتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ ان کے چہرے پہ جو تشکر کے جذبات آتے ہیں جو ایک والد کی جو پرائیڈ ہوتی اس کے جذبات آتے ہیں میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری میند جو ہے وہ کامیاب ہو گئی اسی طرح میں یہ امید بھی کرتی ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اپنے you will make your parents proud انشاءاللہ اور میں تمام والدین کو سلام پیش کرتی ہوں جو یہاں موجود ہیں جو یہاں موجود نہیں ہیں جو ٹی وی پر آج مجھے سن رہے ہوں گے کہ اپنی بیٹھیوں پر اعتماد کیجئے ان کو confidence دیں ان کے پیچھے کھڑے ہوں ان کے ساتھ کھڑے ہوں ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں وہ جو کرنا چاہتی ہیں ان کو کرنے دیں اور آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ آپ کے لیے وہ فخر کا مقام بنے گی ایک دن بلکہ اس ملک کے لیے وہ فخر کا مقام بنے گی انشاءاللہ تعالی اور کمانڈنٹ صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ یہ جو پولیس اکیڈمی ہے یہ نائنٹین ایٹیز میں جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے یہ تب بنی تھی تو میں یہاں پر کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتی لیکن یہ سیاسی بات نہیں ہے میں یہ ضرور ان کو خراج تحسین نواز شریف صاحب کو اور شہواز شریف صاحب کو پیش کرنا چاہوں گی کہ اس ملک میں پنجاب میں پورے ملک میں جہاں ترقی کا کوئی بھی نشان آپ کو نظر آئے گا اس پر یا نواز شریف کا نام ہوگا یا شہواز شریف کا نام ہوگا اور میرے میرے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے ان شوز کو فل کرنا نواز شریف صاحب اور شہواز شریف صاحب جو لیگسی چھوڑ کے گئے ہیں مجھے نہ صرف اس لیگسی کو آگے بڑھانا ہے بلکہ اس پہ کیاپٹلائز کرنا ہے اور اس کو اور زیادہ مضبوط کرنا ہے تاکہ یہ ملک انشاءاللہ ترقی کرے مجھے جب میں انعامات دے رہی تھی اور جب میں گزر رہی تھی تو مجھے آپ کے چیروں پر جو چمک اور جو دمک اور جو امید نظر آئی اس سے مجھے بطور چیف منسٹر مجھے بہت حوصلہ ملا کہ آپ پولیس فورس میں شامل ہو کر جب آپ یہ یونیفارم پہن کر اپنی ڈیوٹیز پہ اپنی ذمہ داریوں پہ جائیں گے تو آپ جو کام آپ سے پہلے آنے والے لوگ نہیں کر سکے وہ آپ کریں گے انشاءاللہ مجھے پوری پوری امید ہے اور مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے کہ آج گرمی بھی ہے دھوپ ہے پر آپ لوگ دھوپ میں کھڑے ہو میں آپ کو زیادہ تیر وہاں پر کھڑا نہیں رکھنا چاہتی لیکن آخری بات کروں گی کہ یہ جو یونیفارم آپ نے پہنا ہے جو یونیفارم میں نے پہنا ہے اور میں روز جب آفس جاتی ہوں میں یونیفارم میں نہیں ہوتی لیکن مجھے ایک احساس ہے کہ میں نے انصاف کرنا ہے میں نے اس ملک کی اس قوم کی پنجاب کی ساڑھے بارہ کروڑ عوام کی مجھے پہت